ہیلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے آپ آج سے اٹھائیس سال پہلے ختم ہو جانے والے شہر کے بارے میں آپ نے سیکڑوں یا ہزاروں سال پہلے مٹ جانے والے شہروں کے بارے میں تو سنا ہوگا اور یقیناً دوبارہ سے دریافت ہونے والے کچھ شہروں کے بارے میں بھی کہیں پڑا ہوگا ایسے ہی شہروں میں سے ایک شہر کی دریافت تیونس میں بھی ہوئی جو آٹھ سو چودہ قبل مسیح میں آباد ہوا تھا مگر آج تیونس کی شہر کے بس آثار ہی باقی ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جو نہ سیکڑوں اور نہ ہی ہزاروں سال پہلے اس دنیا سے مٹ گیا ہو بلکہ اس شہر کا خاتمہ ابھی چند سال پہلے ہی ہوا ہو اور اب اس شہر کے آثار بھی باقی نہ ہو جی ہاں آج سے صرف اٹھائیس سال پہلے تک وہ شہر ہماری اسی دنیا کا حصہ تھا اور وہاں ہزاروں لوگ اپنی زندگی جیا کرتے تھے لیکن اچانک کچھ یوں ہوا کہ ہزاروں لوگوں کے مکانات نہ صرف اس شہر سے ختم کر دئیے گئے بلکہ حیرت انگیز طور پر وہ پورے کا پورا شہری ختم کر دیا گیا یہ بات ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد کی جب جاپان نے اپنی ہار تسلیم کی تو ہزاروں لوگوں نے ہانگ کانگ میں آ کر اپنا ہی ایک شہر بسا لیا جس کا نام کولون وائلڈ سٹی رکھا گیا اس کا رکبہ صرف چھے اشاریہ چھے اکڑ تھا اور اتنے کم رکبے پر بھی تب یہاں ہزاروں لوگ رہ رہے تھے پاکستان بننے کے ایک سال بعد تک یہاں کی آبادی تقریباً پچیس سو لوگوں پر مشتمل تھی یہاں زندگی پہلے ہی کافی مشکل تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہاں حالات مزید خراب ہوتے چلے گئے لیکن لوگ تھے کہ نہ جانے کون سے امید دیے یہاں اچھی زندگی کے تلاش میں آتے رہے اور ایک وقت ایسا آیا جب یہاں کی آبادی پچپن ہزار کے قریب پہنچ گئی لیکن جب یہاں کی آبادی پچیس سو افراد پر مشتمل تھی تو پولیس نے یہاں سے اضافی لوگوں کو نکالنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن شاید تب انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں تو پچاس ہزار سے بھی زیادہ لوگ رہنے چلے آئیں گے لوگوں نے اس دنیا کا ایسا تنگ و تاریخ شہر بنا دیا تھا کہ سورج کی روشنی بھی اس شہر کی گلیوں تک پہنچ نہیں پاتی تھی لوگوں کو دن میں بھی اپنی دکانوں میں لائٹیں جلانی پڑتی تھی یہی نہیں یہ ایسا شہر تھا جہاں کوئی گاڑی بھی داخل نہیں ہو پاتی تھی گاڑی کو تو چھوڑیں یہاں گندگی ہی گندگی تھی اس شہر میں رہنے والے تمام لوگ اپنے گھر کا سارا کچھرا یہاں کی امارتوں کی چھت پر پھینک دیا کرتے تھے یہاں لوگ تو گندگی میں جی رہتے لیکن انہوں نے اسے مزید گندہ بنانے کی بھی ہر ممکن کوشش کی جب انیس ستر کی دہائی تک یہاں بدکاریاں بھی اروج پر پہنچ گئی یہ گناہوں کا ایسا شہر بن گیا تھا جہاں ہر طرح کا گناہ دن رات کیا جا رہا تھا کہیں عورتوں کا دھندہ جاری تھا تو کہیں جواری جوان کھلتے نظر آتے تھے اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی جب انیس ستا ستاسی میں ہانگ کانگ کی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ وہ پورے کے پورے کولون شہر کا خاتمہ کر دے گی کولون میں کوئی ایک بھی گھر کوئی ایک بھی دکان اور کوئی ایک بھی عمارت باقی نہیں بچے گی یہاں تک کہ دنیا میں اس شہر کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا لیکن دنیا کے اس گنجان آواز شہر کو صفح ہستی سے مٹانے میں بھی چھے سے سات سال لگ گئے اور براخر انیس ستو چورانوے تک دنیا سے اس شہر کا خاتمہ کر دیا گیا اور یوں کولون شہر آج سے صرف اٹھائیس سال پہلے تک ہماری اس دنیا کا حصہ تھا لیکن آج یہ شہر اب بس تصویروں میں باقی ہے تو دوستو یہ تھی کولون شہر کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں